موسیقی خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نمان علی اور آپ سن رہے ہیں میرا پرگرام میٹ ویڈ جینز آج کا واقعہ شہباز صاحب نے اٹھ سال کیا ہے راول پنڈی سے تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ میرا نام شہباز افریدی ہے یہ واقعہ میرے ساتھ دو ہزار ساتھ میں پیش آیا جب میں کارل سینٹر میں جاب کرتا تھا روز کا معمول تھا کہ واپسی پر فجر کی آزان ہو جاتی یہ واقعہ جب میرے ساتھ واقعہ پذیر ہوا تو دسمبر کے دن تھے اور سخت سردی تھی واپسی پر دو سے تین لڑکے ساتھ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اکلے پن کا احساس نہیں ہوتا تھا یہ اسلام آباد جی سیکٹر میں واقعہ کارل سینٹر تھا جہاں پر میری ملازمت تھی ایک تو یہ علاقہ بہت سنسان اور رات کو تو ایک الگ ویشت تھی جو یہاں پائی جاتی تھے نہ بندہ ہوتا نہ بندے کی ذات رات کو تقریباً ساڑھے دین چار بچے وہاں سے کل سینٹر سے آف ہوتا ہے اور واپسی ہوتے ہوئے تقریباً بجر کی آزانیں ہو جاتی ایسی روز کی بات ہے جس دن میرے ساتھ آئے یہ حادثہ بیش آیا گا واپسی پر جو ساتھ ہوتے تھے اتفاق سے وہ چھٹی پر تھے واپسی پر اکیلے گھر تک کا سفر تھا یہ پہلی دفعہ تھا تین مہین کی اس ملازمت میں یہ اتفاق آگے آج میں بلکل اکیلہ تھا واپسی کے سفر کے لئے اس روز بہت دن تھی اسلامباد میں دسمبر کا مہینہ زفرٹس قسم کی سڑک پر فوق میرے پاس ساری کے لئے موٹر بائی تھی جو دن کے پاس مجھے بہت ہلکی رفتار سے چلانی پڑ رہی تھی راہ سارے تین کا وقت تھا بھوک آلنگ ایسے میں بائی چلاتے جب میں ایک حصہ دھند کو عبور کر کے آگے کے سمت پڑھا تو ایک پولیا آتی تھی جس کو کراس کرنا تھی جب میں پولیا کے نزدیک پہنچا جب اس کے نزدیک پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں تو میری نظر نے کیا دیکھا کہ پولیا کا راستہ بند ہے جی ہاں اس پولیا کو بہت سارے کتوں نے گھیرا ہوا ہے یہ تقریبا کوئی پندرہ سے کس کتے تھے جو ایک ہی سیدھ میں دیکھ رہے تھے اور جس سمت دیکھ رہے تھے مجھے کو سمت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا پر کتوں کے دیکھنے پر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی انٹیٹی ہے جس سے کتوں کو ہی نظر آ رہی ہیں میری آنکھ اس کو نہ دیکھ سکتی اور جود توجہ کے دیکھ لینے کے بعد میں نے اپنے موٹر بائک سے آن دے میرے آن کی آواز سن کر کتے دوسری طرف یا وہاں سے اپنی وجہ ہٹا کر میری سندھ ہوئے وہ جتا ہی موقع کافی تھا پولیا سے موٹر بائک نکالنے کے لئے میں پیٹ کے ساتھ بائک کو نکالا تو اس پولیا سے گزرتے ہوئے نیچے بہنے والے نالے کا ایک ارتعاش پیدا کرتا جور میرے کانوں کو نہایت اسرار معلوم ہو رہا تھا میں نے پولیا تو کروس کر لی اپنا جانے کیا بات تھی کہ پولی سے گزرتے جب میں نے کتوں کی طرف نگا کی ان کی آنکھوں میں خوف تھا میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو کتے پھر سے بھونکنا شروع ہو گئے اب مجھے تجسس نے آ گھیرا سوچا جو بھی ہے آج اس کی خیر نہیں پر آخر یہ کیا ہو سکتا ہے شاید یہی میری قطع تھی اس تجسس اور اس کھوج کی وجہ سے میں نے اپنے موٹر بائک کو واپسی کی طرف ٹن کیا اور میں واپس مڑا جب اس پولیا کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ پولیا کی دیوار کے نیچے کوئی وجود ہے جو لٹکا ہوا ہے اور وہ جو کوئی بھی لٹکا ہوا تھا وہ کوئی وجود اب آپ کو اوپر کی طرف کھیچ رہا تھا جب یہ وجود اوپر کی سمت آیا تو سب سے پہلے مجھے اس کے نہایت اجڑے اور بکھرے ہوئے بھل نظر آئے اور اس کے بعد اس کی آنکھیں آپ یقین جانیے یاک بستہ اس سردی میں میں خوش پتے کی طرح کام پھٹا اس کی آنکھیں بہت کوفناک تھی لال امگاروں جیسی اب وہ نیچے سے اوپر آج کا تھا وہ جو بھی وجود تھا اس کی چلنے کا انتاز ایسا تھا جیسے چھپکلی دیوار پر چلتی ہے جب وہ وجود اوپر آ کر ایک لمحے کو ٹھہرا اور میں نے غور کیا تمعلوم ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے اور عورت ایسے چل رہی ہے کہ اس کو دیکھ کر کتے بھی خوف زیادہ ہو رہے ہیں اور مسلسل اس سمت اسی پر بھنک رہی ہیں وہ پولیا کے فرش پر آتور پیرو کی مدر سے چل رہی ہے میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیدھا کھڑی ہوئی یہ شہد ایک معمولی سا لمحہ تھا جس میں وہ یک دم بلکل سیدھی کھڑی ہوئی اس عورت کے ہاتھ معمول سے زیادہ رمبے اور زمین سے لگ رہے تھے ٹانگیں کچھ معمولی سی پیچھے کی طرف مڑی ہوئی میرا بہت مکروح اور خوفناک یہ منظر دیکھنا تھا کہ میرے تو عوثان ہی خطا ہو گئے یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنی شارٹ کی ہوئی بائک کو گیرے ڈالا ابائک بھگا دی لیکن اچانک تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ میری بائک پر ایک وزن محسوس ہوں بائک بھار ہو گئی اور ایک پوائنٹ پر آ کر بائک نے مزید چلنے سے انکار کر دیا میں نے اس سناٹے میں دہشت زیادہ کھڑے ہوئے اپنے بائک کو سٹارٹ کرنے کی اور ممکن کوشش کر دیکھ لی جو کوچھ میں دیکھ چکا تھا ایک بہت ڈرات دینے والا منظر تھا پر بائک کو مسلسل ٹک مارتا رہا رات کا آخری پہر تھا اتنی سخت سردی میں پسینے میں میں بلکہ شابور ہو چکا تھا جس کی وجہ سے سردی کا احساس بھی کوئی زیادہ بڑھ گیا تھا کیونکہ یہ خوستہ ہوا مسلسل چل رہی تھی اور پورے علاقے پر ایک دھند کا بادر چاہیا ہوا تھا ہر سمت دھوان تھا یہ میری زندگی کی بیانک ترین رات تھی ابھی اس سیبت میں گریفتار تھا جو کتے پلیاں پر بھونک رہے تھے ایک ایک کر کے تمام کتے بھاگتے ہوئے دور سے ہی مجھے اپنی سمن بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے فضا میں ایک اتعاش تھا جو کتوں کے بھاگنے سے پیدا ہو رہا تھا ایک فوق کا دھوان تھا اور اوپر سے ایک گھٹ کا بادل بھی تھا جو کتوں کے تیر رفتاری سے دھوڑنے پر دور سے اٹھتا اتفان کی شکل نظر آ رہا تھا کتے اپنی فل سویڈ سے بھاگتے ہوئے میرے بائیک کے نزدیک پہنچ گئے ان کتوں کو دیکھ کے میں مزید گھپ رہ گئے کیونکہ تعداد ہیں بہت زیادہ تھے اور پتے بھی سٹریٹ ڈاگ یہ مجھے نقصان بھی بچا سکتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا سٹریٹ ڈاگ اکثر کٹ لیتے ہیں میں بائیک سے کافی دور ہٹ گیا اور بائیک کو وہیں پر چھوڑ دیا کتے میری بائیک کی سم دیکھ کر بھونک رہے تھے اور ایک ساتھ اتنے سارکتوں کے بھونکنے سے میرے تو ہاتھوں اور پیرس جان نکلتی جا رہی تھی دل کیا کہ باگ جاؤں جیسے بھی نکلوں پر کسی چیز نے میرے قدم جے کر لیے تھے اچائک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کا نام پر شروع ہو گئے میں نے آیت الکرسی کا بیش شروع کر دیا اور خوف زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈر سے میری آواز نہایت بلند یعنی اونچی ہو گئی اونچی آواز میں کلمہ اور آیت الکرسی کی آواز خود مجھے بھی پلٹا سنائی دے رہی پورا علاقہ یہ دونوں طرف جنگل تھا کتوں کے پھونکنے سے گونج رہا تھا اچانک سے میری بائک پہلے نیچے گری پھر اس کے ساتھ ہی کتوں نے اس دکار سے ہٹ کر واپس پولیا کی طرف دور لگا دی نیلہ کا نام لے کر اگے قدم بڑھائے اور یک ٹک اسی سمت دیکھتا رہا جس سمت واپس کتے قلیا کی طرف پلٹ گئے تھے میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی بائک اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کر کیک ماری بائک پہلی ہی کیک میں سٹارٹ ہو گئی اس پر مجھے نہایت تاجب ہوا کیونکہ میں تقریباً پندرہ بیس منٹ سے سلسل بائک پر کیکس مار رہا تھا اور میری بائک اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بارل اس خیال کو جھٹک کر پھر میں نے پیچھ موڑ کر نہیں دیکھا جتنی تیزی سے بائک کو میں بھگا سکتا تھا میں نے بائک دورا دی میں بہت رڑ چکا تھا اور بہت گھبر آیا ہوا تھا بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ جس انٹری کو دیکھ کر کتے بھونک رہے تھے میں ان کی درمیان آ گیا تھا کیونکہ مجھے اسی راستے سے گزرنا تھا اور پولیا راست کرنی تھی اور وہ بائک کے ساتھ ہی لگ کر وہ چیز جو ہے اس نے اپنے علاوہ کسی اور وجود یعنی مجھے محسوس کر کے وہ میرے ساتھ ساتھ ہی اپنی جان میری ہی طرح کتوں سے بچانا چھپتی تھی اور اسی لئے وہ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھی پائی پر آسوار ہوئی تھی اور میں ان کے راستے میں حل ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی یہ میری والدہ کی دعائیں تھی اور اللہ کی کلام کی مدد کہ میں اس روز بچیا ہوں یہ واقعہ میری زندگی میں ایک افنات ناکھ چھوڑ گیا آج میں میں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھ پہ وہی قیفیت تاریخ ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ اسی جگہ پر پاتا ہوں میرے کانوں میں کتوں کو گونجنے کی گرہ دار آواز سنائی دیتی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے کندوں پر ایک بہت صحاب پڑھا ہوں میں اکثر اگر کوئی گر میں ذکر بھی کر دے تو میں اس بات سے کتراتا ہوں کہ اس واقعے کا ذکر دوبارہ نہ دوں اسی کے ساتھ اپنے اوز ڈی ایم نمائے لئے کوئی اجازت دی چیئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی